موسیقی کہ وہ پانی پاک تو ہے پاک ہے اس پانی سے نہ ہم وضوع کر سکتے ہیں نہ ہم غسل کر سکتے ہیں یعنی ناہنے کے بعد یا وضوع کے بعد j 시� حر עם پانی بچ جاتا ہے مستعمل ہو جاتا ہے جو پانی بچتا نہیں مستعمل جو ہوتا ہے یعنی تفکنے کے بعد جو پانی اگر جمع ہو گیا تو اس ماہ مستعمل سے ہم نہ غسل کر سکتے ہیں نہ ہم کیا کر سکتے ہیں غسل کر سکتے ہیں یہ ذہن مارکھ ہے لیکن ہاں اس پانی سے ہم پیشاب اور پاہ خانہ وغیرہ کو ساف کر سکتے ہیں یا کوئی ایسی نجاست کیا ہے اگر ہمارے کپڑے یا بدن پر لگ گئی ہو جو دیکھ رہی ہو جو کیا ہے دیکھ رہی ہو تو اس وضو کے یعنی ماہ مستعمل سے نجاست حقیقیہ کو یعنی دکھنے والی نجاست کو جو حقیقی نجاست ہے اس نجاست حقیقیہ کو کیا ہے ہم اس سے ساف کر سکتے ہیں لیکن ہم نہ اس پانی سے گسل کر سکتے ہیں نہ ہم اس پانی سے وضو کر سکتے ہیں یہ ذہن میں رکھیں اس کے بعد ایک اور مسئلہ یہ بھی اس میں سمجھ لیں کہ اگر کوئی شخص بے گسل ہے یا کوئی شخص کیا ہے بے وضو ہے بے وضو ہے کوئی شخص تو اگر بے وضو شخص کا ہاتھ یا انگلی یا ناخون یہ جو ناخون ہے پورا ناخون انگلی ہو یا پورا ناخون ہو یا بدن کا کوئی بھی تکڑا بدن کا کوئی بھی تکڑا جو وضو میں دھویا ہے وضو میں کیا ہے دھویا ہے تو اگر ارادے کے ساتھ ہو یا بغیر ارادے کے ساتھ ہو دس بائے دس یعنی دہ دردہ سے کم ہے اگر ہاتھ کسی نے ڈال دیا بے وضو ہاتھ دھویا وہ نہیں تھا اس کا ڈال دیا تو وہ پانی نہ گسل کے لائق رہا نہ وضو کے لائق جیسے آج کل ہم کرتے ہیں نا بے ہم بکیٹ میں پانی بالٹی میں بھرا ہوا رہتا ہے ہم کیا ہے نہ ہاتھ دھوتے ہیں نہ ہم وضو کرتے ہیں ڈائریکٹ پکڑتے ہیں لوٹا یا جگ وغیرہ اور بالٹی میں ہی ہاتھ چلے جاتا ہے اور جب بالٹی میں ہاتھ چلا جاتا ہے ہمارا تو یہ دیکھنا چاہیے کہ بالٹی میں جو ہاتھ گیا ہے ہمارا تو کیا ہم بے وضو تھے یا وضو کے ساتھ تھے اگر آپ بے وضو تھے اور آپ کا ہاتھ بالٹی میں چلا گیا بالٹی میں اگر آپ کا ہاتھ چلا گیا تو اب وہ پانی جو ہے نہ آپ کے غسل کرنے کے لائق رہا نہ آپ کے وضو کرنے کے لائق رہا بلکہ وہ پانی پاک تو رہے گا لیکن آپ کو پاک نہیں کر سکے گا تو لہٰذا آپ اگر غسل کر رہے ہوں تو سب سے پہلے یہ خیال رکھیں کہ آپ کیا ہے اچھے سے وضو کر لے اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرنے کے لیے کہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر غلطی سے آپ کا ہاتھ بالٹی وغیرہ میں چلا بھی جاتا ہے تو وہ بالٹی کا پانی جو ہے وہ آپ کو غسل کرنے کے لائق ہی رہے گا آپ کو ایسا نہیں رہے گا کہ وہ غسل کرنے کے لائق نہ ہو اسی لیے وضو کرنے یا اگر آپ وضو نہیں کر رہے ہیں تو کم سے کم ہاتھ اتنا سے دھولیں تاکہ اگر آپ کا ہاتھ غلطی سے بھی چلا جائے تو وہ پانی کیا ہے آپ کے لیے ناپاک نہ ہو جائے یعنی غسل کرنے کے لائق ہی رہے غسل کرنے کے لائق نہ رہے ایسا نہ ہو جائے تو اس بات کا خیال رکھیں ہم کیا ہے تھوڑا سا احتیاط نہیں برتے ہیں اور یہی احتیاط نہ برتنے کی وجہ سے کیا ہے وہ پانی کیا ہے ہمارے لائق نہیں رہتا ہے تو اس چیز کا خیال رکھا جائے اب اسی طرح یہ ذہن ورکھیں کہ اگر کسی شخص کو نہانا فرض ہو گیا یعنی غسل فرض ہو گیا ناپاک ہو گیا وہ شخص اور اس کا جسم کا کوئی بھی حصہ پانی میں چلا گیا تو وہ پانی وضو اور غسل کے کام نہ رہا اگر کوئی بھی حصہ پانی میں چلا گیا اور اگر کوئی ایسی جگہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ دھولی ہوئی جگہ ہو یعنی اتنا اگر دھولی ہے ہم پہلے سے وہ چلا گیا ہے بانٹی وغیرہ میں تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں لیکن اگر کوئی بھی دھولا ہوا نہیں ہے اور ہم چلا گیا تو پھر کیا ہے وہ پانی آپ کے نہ غسل کے لائق رہے گا نہ پانی کے ہاں یہ لائق رہے گا ایک چیز لیکن ہاں اب ہم کیا کریں میں بہت سارے ایسے بھائی ہیں جو کہ چلا جاتا ہے پانی بالٹی میں ہاتھ چلا جاتا ہے اب وہ پورا پھیکنا پڑتا ہے تو یہ تو پانی کا اصراف ہوا لیکن علماء اکرام نے اس کا بھی ہیلا بتایا اس کا ہیلا یہ بتایا ہے کہ اگر کسی طرح وہ پانی مستعمل ہو جائے یعنی ہاتھ چلا جائے یا جسم کا کوئی حصہ چلا جائے یا کچھ بھی چلا جائے اگر وہ مستعمل ہو جائے تو اب اس کو چاہیے کہ اگر اس کو کام ملانا چاہے اس کو کیا ہے کام ملانا چاہے تو اب اس کے لئے یہ ہے کہ کوئی اچھا پانی اچھا پانی اس بالٹی میں ملا دیں اتنا ملا دیں اتنا ملا دیں کہ بالٹی کا کچھ پانی کیا ہے بہ کر کے نکل جائے مطلب یہ ہے کہ ایک طرف سے آپ اگر ملا رہے ہیں پانی اچھا پانی یعنی ہاتھ جانے کے وجہ سے یعنی وہ پانی جو مستعمل ہو گیا اس کی وجہ سے اگر ملا رہے ہیں تو ایک طرف سے اگر ملا رہے ہیں تو دوسری طرف سے وہ پانی کچھ بہ کر چلا جائے تو اگر وہ پانی کچھ بہ کر چلا جائے گا تو اب وہ پانی کیا ہے آپ کے غزل کے بھی لائق ہو جائے گا اور آپ کے غزو کے بھی لائق ہو جائے گا یہ ذہن میں رکھتے ہیں ایسے ہی اگر آپ کوئی ایسا سم ہے آپ کے گھر میں اور ایک شک پیدا ہو رہا ہے کہ اس میں پتہ نہیں نجاست گری ہے کہ نہیں گری ہے یہ شک پیدا ہو رہا ہے تو اگر آپ غور کریں گے تو آپ کا ذہن اگر اس بات کی طرف زیادہ جا رہا ہے کہ نہیں نجاست نہیں گری ہوگی تو وہ پانی پاک لیکن اگر آپ کا ذہن اس بات کی طرف جا رہا ہے کہ نہیں نجاست تو گری ہوگی تو پھر پورا پانی کیا ہے ناپاک ہو جائے گا اس سے وضو کرنا بھی جائز نہیں ہوگا لیکن آپ کا اگر ذہن اس بات کی طرف جا رہا ہے تو کیا ہے وہ پورا پانی سے وہ ناپاک نہیں ہوگا اور اس سے غزل کرنا بھی جائز ہوگا یہ اس بات کا خیال رکھا جائے